اس کے علاوہ جو ریفرنسز تمام بار کانسلز نے سپریم کورٹ کے جیج کے خلاف کی ہوئے ہیں ان کی فوری سمات ہونی چاہیے اور اس کا فیصلہ جلد از جلد کر دینا چاہیے ہم ڈیزیکڈیٹ چیف جسٹس جناب قاضی وائزیسا صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی وہ اپنا عودے کا حلف اٹھائیں گے تو وہ یہ اپنا ریفرنسز کا کاروائی شروع کریں گے ہم نہیں چاہتے کہ یہ ریفرنسز بھی پہلے ریفرنسز کی طرح ان فرکچس ہو کے فرغ ہو جائیں اور آخر میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ نو ستمبر کو نو ستمبر دو آزار تئیس کو تمام پاکستان میں پاکستان بار کانسل اور اس اجلاس کے تمام شرقہ اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ نو ستمبر کو ملک گیر ارتحال ہوگی کوئی وقیر کسی عدالت میں پیش نہیں ہوگا اور حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اس سے پہلے کل کل ہی جو مراد جافتہ تبکے کو کئی مراد کئی گناہ زیادہ مراد دی جا رہی ہے جنٹی بیل سے وہ واپس لیں اور ہم یہ ارتحال اس کو اور یہ بھی کانسٹیٹوشن کے مطابق الیکشن کا ڈیٹ اناؤنسمنٹ کرنی کے لیے یہ ارتحال جو ہے وہ ہم اور نو تاریخوں تمام ڈسٹک لیول تمام تحصیل لیول پہ وقلا پر امن ریلیاں نکالیں گے اجلاس کریں گے اور سیاہ پرچم لہرائیں گے اور اس بات کا اعادہ کریں گے کہ ہم قانون کے ساتھ ہیں ہم آئین کے ساتھ ہیں اور آئین کی بالا دستی پہ ہم کوئی جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے احتجاج ہمارا پر امن ہوگا اس کے بعد پنجاب بار کانسل لاہور میں لائرز کنویکشن منعقد کرے گی جس کی ڈیٹ ہم بعد میں اناؤنس کریں گے اور اس میں ہم پریکٹیکل لائے عمل اختیار کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ پریس کنفرنس کی بات نہیں ہم عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں اور پہلا قدم نو ستمبر کو ہم سٹرائک کی صورت میں اٹھا رہے ہیں اور پورے ملک میں ہوگی کوئی ڈیوین نہیں ہے پاکستان بار کانسل بھی آئین کی بات کرتی ہے اور سپریم کورٹ بار بھی آئین کی بات کرتی ہے آئین پہ ہم ایک ہیں اور ہم میں کوئی ڈیوین نہیں ہے کوئی گروپنگ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس بات کو تقویع دیتے ہیں کنفر سے آپ کے بار کو فنڈ ملے ہیں کیا وہ آپ حافظ کرنے جا رہے ہیں ہماری بار کو نہیں ملے ہماری بار کو اس وقت کوئی نہیں فنڈ ملا اگست میں سے ساتھ لاپتہ افراد کی لاشے ملی ہیں ساتھ لاپتہ افراد کی لاشے یہ لاشے گرنے کا سلسلہ بات نہ ہوا تو بار کیا کریں گے دیکھیں بار نے اپنی قرارداد میں یہ لکھا ہے ہماری بڑی اس بات پہ بیعث ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسنگ پرسنس والا سسٹم ختم ہونا چاہیے اور عرباب اختیار جو کہ اس میں ملوث ہیں ان سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ان کو سامنے لائیں اور ان کے خلاف اگر کوئی کیس ہے تو وہ جو ملکی عدالتیں ہیں ان میں ان کی ہی نہیں کریں